بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کوئی تم کو ایک مرتبہ دھوکہ دے تو یہ اس کے لئے شرم کی بات ہے اور تم ایک انسان سے دو مرتبہ دھوکہ کھاؤ تو یہ تمہارے لئے شرم کی بات ہے جو سوال پوچھتا ہے وہ پانچ منٹ کے لئے بے وقوف لگتا ہے اور جو پوچھتا ہی نہیں ہمیشہ بے وقوف رہتا ہے اکل مند آدمی اپنا راستہ خود بناتا ہے اور بے وقوف وہی کرتا ہے جو ساری دنیا کرتی ہے اگر تم غصے کے وقت ایک لمحے کے لئے صبر کر جاؤ تو تم اس دن کی پریشانی سے بچ سکتے ہو دوسروں کی غلطیاں اور کوتائیاں بھری محفل میں بیان کرنا کم ذرف اور احساس سے کم طریقے شکار لوگوں کا کام ہوتا ہے سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برامت نہیں ہوا کرتا کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ نہ دو اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہ دو آزمائش اور دل کا رشتہ بڑا گہرا ہے آزمائش جتنی سخت ہوگی دل اتنا نرم ہو جائے گا اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لے اگر وہ اپنے آپ میں موجود نہیں تو کہیں بھی نہیں جنہیں خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے اور جنہیں خواب پورا کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے بچپن میں سب سے زیادہ پوچھا گیا سوال بڑے ہو کر کیا کرنا چاہتے ہو آج جا کر اس سوال کا جواب ملا پھر سے بچپن جینا چاہتا ہوں نیکی کمانے کا بہترین وقت جوانی ہے مگر افسوس ہم نیکی تب کرتے ہیں جب برائی کرنے کے قابل نہیں رہتے جس کی صحبت میں تم مسکرانے لگو وہ تمہارا دوست ہے جس کی صحبت میں شکوے شکایتیں ملیں وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا چپ سے بڑی کوئی بددوا نہیں ہوتی جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش ہو جاتی ہے جب بندہ خاموش ہوتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے عزت عزت جب عزتوں کے مالک نے دی تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے چابی سے کھلا تالہ بار بار کام آتا ہے مگر ہتوڑی سے کھلا تالہ دوبارہ کام نہیں آتا اسی طرح رشتوں کے تالے غصے کے ہتوڑے سے نہیں محبت کی چابی سے کھولے ہیں انسان جسمانی اور مالی طاقت کے نشے میں بہت جلد اپنے اوقات بھول جاتا ہے لیکن جب اللہ جسم کی کسی پرزے کو ڈھیلا کر دے تو سارے تقبر خاک میں مل جاتے ہیں تلاش کر میری کمی کو اپنے دل میں درد ہو تو سمجھ لینا رشتہ بھی باقی ہے اپنا پیار اور اپنا وقت ان لوگوں پر نچھاوار نہیں کریں جنہیں نہ اس کی ضرورت نہ اس کی قدر ہو اللہ سے گفتگی کی عادت ہو جائے تو سجدے کے بغیر سکون نہیں آتا جاگتا تو بظاہر ہر کوئی ہے مگر اندر کا جاگنا اور بات ہوتی ہے سچی محبت بچپن میں مفت ملتی ہے جوانی میں کمائی جاتی ہے اور بڑھاپے میں مانگنی پڑتی ہے اگر آپ دنیا میں کچھ مختلف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دنیا سے مختلف ہونا چاہیے قدرت صرف سانسوں سے نواز دی ہے ان میں زندگی ہمیں خود بھرنی پڑتی ہے مشکل گھڑی میں آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا اس لئے خود سے باتی کرنا سیکھیں اور حوصلہ و حمد دینا شروع کر دیں مشکلات سے دوستی رکھیں آسانیاں غلام رہیں گی آہستہ آہستہ ہمیں یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے زندگی میں ہر وہ شخص ضروری نہیں ہوتا جنہیں ہم ضروری سمجھ کر شامل کر لیتے ہیں سلطنت مانگتے ہو دنیا مانگتے ہو بادشاہ کو ہی کیوں نہیں مانگ لیتے کہ سب تمہارا ہو جائے انسان سمجھدار تب نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگیں بلکہ تب سمجھدار ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے لگتا ہے خدا کی تقسیم پر اس کے فیصلے پر راضی نہ رہنے والا کبھی سکون نہیں پاتا دنیا وہ ٹرین ہے جس کے ہر مسافر کی منزل موت ہے کچھ لوگوں نے ہم سے نفرت کے لیے خود ہی جواز پیدا کیے ہوئے ہیں ہزار منافق مل کر آپ کی جڑے بھی کار دیں اور اگر کوئی ایک اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دی تو یقین مانیں آپ کبھی گر نہیں سکتے سب سے زلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتا ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو زخم کھا کر بھی مسکرانا اور نخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آتی ہو انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے فاصلے ہوتے ہیں اپنے ذات سے پیار کرنے والا آدمی کبھی دوسروں سے پیار نہیں کر سکتا پیار کرے گا تو بھی اپنی ضرورت کے لیے مطلب پورا ہوتی چھوڑ جائے گا چاہے دوسرا کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے کسی کو اتنی عزت بھی نہ دو کہ وہ آپ کی بیزت ہی کرنا اپنا حق سمجھ لے برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے اور نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے ہم نفراتوں کے اتنی عادی ہو چکے ہیں کہ محبت کرنے والوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھی سے اچھا گزرے کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی عادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہسیں آنے لگتی ہے انسان جب اپنی خواہشات اور رویات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی جب آپ غلط چیزوں کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو صحیح چیزیں آپ کی گرفت میں آتی ہیں زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آپ کو برباد کرنے کیلئے نہیں آتی ان کا مقصد تو آپ کی پوشیدہ صلاحیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں دو چیزیں اپنی خصلت میں شامل کرو ہمیشہ فائدے میں رہو گے چھپ رہنا اس سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کرنا اس سے بڑا کوئی انتقام نہیں تمہارا کام قدم اٹھا کر چلنا ہے منزل پر پہنچنا نہیں اگر تم راستے میں رہ گئے تب بھی پہنچنے آلوں میں شمار ہو گئے میٹھی نین سادہ اور ہلکہ لباس پہن کر سونے سے نہیں آتی دل کو سادہ اور ہلکہ کر کے سونے سے آتی ہے جب آپ کا ستارہ اور روچ پر ہوگا ہر کوئی آپ سے پیار کرے گا لیکن جب آپ چاروں جانب سے توفانوں سے گھرے ہوں گے تو پتا چلے گا کہ صحیح معنوں میں آپ کی مدد کون کر رہا ہے جس شخص میں یہ تین عادتیں ہوں وہ بے عزت اور زلیل ہو جاتا ہے نمبر ایک غیبت کرنے والا انسان بے عزت اور زلیل ہوتا ہے نمبر دو وہ انسان جو ہمیشہ اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بات کرتا ہے خواہ وہ مزاق ہی میں کیوں نہ ہو وہ بے عزت اور زلیل ہو جاتا ہے نمبر تین ایسا انسان جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے لوگوں کو نیچہ دکھاتا ہے اور لوگوں پر حد سے زیادہ زیادتی کرتا ہے وہ بے عزت اور زلیل ہو جاتا ہے موسیقی